نمشکر آپ دیکھیں گے ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ میں ہم اسکھاں آج کے اس اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے سروائیکل کینسر کے بارے میں ہم یہ جانیں گے کہ کن کارنوں سے ہوتا ہے اور ساتھ ہی اس سے بچنے کے کیا کچھ اپائے ہیں اسے بخاص بات جیت کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر تنویر آج آپ کو بتا دے کہ بہار کی جانیمانی گائنیکلوجسٹ ہے میں ہم نمشکر بہت بہت سواگت ہے آپ کا آپ سے جاننا چاہیں گے اگر ہم سروائیکل کینسر کے بارے میں بات کریں تو آج دیکھتے کہ بہت ساری لوگ ہیں جو اس سے جوچ رہے ہیں بہت ساری لوگوں میں ہو رہا ہے یہ تو میں آپ سے جاننا چاہوں گے کہ اس سے بچنے کے کیا کو چھپا ہے اب وہ بتائیں سو سروائیکل کینسر کے بارے میں لوگوں کو جاننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ اورتوں میں ہونے والا سیکنڈ موسٹ کامن کینسر ہے آفٹر بریس کینسر کیونکہ یہ کینسر بہت کامن ہے اور سب سے بڑی problem ہے کہ یہ early stage پہ لوگوں کو پتہ نہیں چل پاتا اس میں کوئی لکشن نہیں آتے ہیں جس سے آپ بہت جلدی سے detect کر سکے زیادہ تر patient ہمارے پاس higher stages میں stage 3, stage 4 میں آتے ہیں جس کے قارن ان کا treatment میں بہت زیادہ فرق پڑتا ہے اچھی بات یہ ہے کہ cervical cancers کو ہم کافی حد تک prevent کر سکتے ہیں اس کو بہت early stage میں detect کر سکتے ہیں بس awareness کی ضرورت ہے cervical cancer prevention کے لیے ہمارے پاس ایک vaccine available ہے جسے ہم HPV vaccine کہتے ہیں کیونکہ cervical cancer ایک virus کے قارن جسے human papilloma virus HPV virus کہتے ہیں اس کے قارن ہوتا ہے اس سے لڑنے کے لیے ہمارے پاس ایک vaccine ہے جو specially young لڑکیوں میں 9 سے 15 سال کی لڑکیوں میں up to 26 years of age کبھی کبھی ہم لوگ 45 years تک بھی لگاتے ہیں بٹ 26 سال تک اس کا بہت اچھا effect ہوتا ہے تو ساری لڑکیوں کو جو 9 سال سے 26 سال کی age کے range میں آتی ہیں ان کو اگر یہ vaccine لگائی جائے تو up to 90% cases ہم لوگ اس کو prevent کر سکتے ہیں اس cancer کو ہونے سے اس کے علاوہ جو higher age group میں ہیں یا جن کو vaccine لگ بھی چکا ہے ان کو بھی every 3 yearly ہر 3 سال پہ pap سمیر کی جاج کرانی چاہیے pap سمیر کی جاج کیا ہوتا ہے ایک بہت سمپل سا OPD پروسیجور ہوتا ہے آپ کو ڈاکٹ کے پاس آنا ہے ایک سپیکیولم ہوتا ہے جس سے ہم نیچے بچے دانی کے مو کو دیکھتے ہیں اور ایک pap سمیر لیتے ہیں یعنی بس بچے دانی کے مو سے ایک ایسے پوچ کے سمیر بناتے ہیں اور اس کو جاج کیلئے بھیجتے ہیں کوئی درد نہیں ہوتا ہے کوئی bleeding نہیں ہوتی ہے ڈرنے کی کوئی بار کوئی ٹاکا نہیں لگتا nothing it is a very simple procedure اور یہ سروائیکل کیانسر کو cancerous stage میں پہنچنے سے 8-10 سال پہلے اس کو پکڑ سکتے ہیں یعنی pre-cancer stage میں جو changes آنے شروع ہوتے اس کو پکڑا جا سکتا ہے اگر اسی سمیر میں پتا چل گئی بیماری کے لیکشن تو ہم اس کو پوری طرح سے 100% کیور کر سکتے ہیں ٹھیک کر سکتے ہیں وہی جبکی جیسے جیسے اگر لیٹر stage میں پتا چلتا ہے تو life expectancy بہت کم ہو جاتی ہے treatment پوری طرح سے نہیں ہو پاتا ہے ساتھی میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گے کس ایج میں یہ زیادہ تر ہوتا ہے یہ بھی اس طرح سے جاننا چاہوں گے سو سوائیکل کیانسر ہونے کو تو جنرلی دو طرح کے ایج گروپ میں زیادہ پایا جاتا ہے بہت ینگ لوگوں میں جیسے 20-35 years of age میں اس کا ہونے کے بعد والے ایج گروپ میں بھی زیادہ پایا جاتا ہے بہت like all cancers کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے جنرلی سیکشوال اکٹیویٹی شروع ہونے کے بعد یہ کیانسر پایا جاتا ہے ساتھی میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گے جیسے کہ آپ نے ہم بتایا کہ سروائیکل کیانسر ہو جاتا ہے اس کے کیا کچھ ویکسنیشن ہے یا پھر کب ہوتا ہے ساتھی میں جاننا چاہوں گے اگر کسی کو ابھی کوئی کیانسر ہو جاتا ہے خاص کر محلاؤں کے بارے میں بات کرے جیسے بہت ساری کیانسر ہیں سروائیکل یوٹرس بریسٹ کیانسر تو کیا اگر کسی کو ایک بار کوئی کیانسر ہو جاتا ہے تو کیا واپس ہو سکتا ہے کیانسر واپس ہو سکتے ہیں باکسیمم جو کیانسر بہت سارے ہوتے ہیں اس میں ہمیں لمبا فالو اپ ٹریٹمنٹ کے بعد بہت لمبے سمیں تک فالو اپ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ کیانسر میں ریکر ہونے کے ریکرنس کہتے ہیں یعنی ایک بار آپ نے پوری طرح کلیر کر دیا ساری چیزیں لگ گئی پھر بھی ایک تنڈنسی ہوتی ہے اس کو واپس سے ریکر ہونے کی چھوٹا سا ایک سیل بھی کہیں رہ گیا ہے تو وہ واپس سے گرو کر سکتا ہے تو فالو اپ ہر کیانسر کے مریض کے لئے بہت ضروری ہے جس طرح سے آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو بلائے ہر تین مہینے پہ ہر سال پہ اس طرح سے آپ کو ضرور آنا اس کو ignore نہیں کرنا ہے کہ میں ٹھیک ہو گئی مہلاؤں کی بات کرے تو کیا واپس ہو سکتا ہے تو آشا کرتے یہ جو تمام جان کار ہے آپ کے لئے لافت